ایکم دوستو امید ہے کہ آپ سب خیرگیہ سے ہوں گے تو حاضر این ندیم آپ کی خدمت میں آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ندیم این ایس ٹیلر اور آج کی ویڈیو میں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج کٹنگ نہیں کریں گے آج ہم نے سیڈ چاک بنانا ہے ٹھیک ہے میں نے ایک طرف کا بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ میں جب بھی شروع کرتا ہوں تو اس طرف سے شروع کرتا ہوں ٹھیک ہے سب سے پہلے یہ سلائی میں لیتا ہوں بارل میں آپ کو مکمل طور پر گائیڈ کروں گا دوسری سیڈ پر ٹھیک ہے کیونکہ ابھی میں دکھاؤں تو سب سے پہلے مین پوائنٹ کیا ہے چاک بنانے کا طریقہ پار کیا ہے یہاں پر آپ فیوزنگ وغیرہ بکرم وغیرہ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے بارل میں نے کچھ نہیں لگایا میں اکثر زیادہ تر میں ایسے ہی بناتا ہوں سیڈ چاک جو ہوتے ہیں سینڈر چاک ہوتا ہے ٹھیک ہے میں سیم اسی طرح برہتا ہوں جیسے میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے صرف اس ویڈیو میں میں بتاتا چلوں کہ صرف چاک کے بارے میں میں گائیڈ کروں گا آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ جائے گی شروع سے لے کر اینڈ تک میں آپ کو دکھاؤں گا ہوسٹنگ میں میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اس کو ابھی آپ زین سے نکال دیں کہ میں نے ایک سیڈ چاک تیار کر دیا ہے اب شروع سے لے کر یہاں پر آپ دیکھیں سب سے پہلے آپ نے سلک کو غیرہ یہاں پر اتنی فولڈنگ کرنی ہے یہاں پر آپ دیکھیں کٹ لگا ہوا ہے کٹ سے دو سوت اس طرف ہم نے فولڈ کی ہے دیکھیں یہاں تک آپ نے کیا کرنا ہے یہاں دیکھیں سیڈ چاک کا جو ہم نے سیڈ کی سلائی لینی ہے جو ایک انچہ ہم نے ایکسٹر ماجن رکھا ہوا ہے اس سے تقریبا دو ڈائی انچ اوپر تک آپ نے یہ فولڈ کر لینا ہے پریس کے دوران آپ نے یہ کرنا ہے تو جیسے کہ دیکھ رہے ہیں بیگ ہماری بلکل تیار پڑی ہے سیڈ بھی جڑی ہوئی ہے بہرحال آپ نے یہ زین میں رکھنا یہ نہیں ہے تو ہم نے سب سے پہلے سلک کو غیرہ کیسے سیٹ کرنا ہے دیکھیں تو یہ سینٹر والی درز ہے وہ بلکل آپ نے میچ کر لینی ہے بلکل میچ کر کے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر کتنا اتنا کام ہو جائے دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے جتنی مارجن لینی ہے اتنا ایکسٹر سلک وغیرہ رکھنا ہے سیڈ سے تاکہ ہماری سیڈ والی جو سلائی ہو جائے گی تو بلکل برابر آ جائے گی میں دکھا دیتا ہوں یہاں پر یہاں پر آپ دیکھیں تو سینٹر والی درز اس کے ساتھ میچ ہوگی ہے سیم بیگ کی طرف دیکھیں یہ بلکل اس کے برابر رکھنی ہے آپ نے یہ میں پھر ایک بار سمجھا دیتا ہوں آپ کو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر بلکل درز بغیرہ برابر کر کے اس کے بعد آپ نے ایسے کاٹ لیں اس طرح کاٹ کے تھوڑی سی شیف یہاں تک دینی ہے مکمل طور پر اوپر تک نہیں کاٹنا یہاں تک ہوگا تقریباً چاک سے تین ساڑھے تین انچ اوپر تک کمر کے نشان سے ایک انچ اوپر تک آپ نے ایسی شیف دے دینی ہے سلک ہمارا کام ہو جائے تاکہ جب ہماری جڑائی ہو جائے سلک بلکل برابر ہو جائے یہ کام مکمل ہوگی یہاں پر آپ نے یہ بیگ سیڈ پر کر دینی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ فرنٹ تو مکمل ہے اب یہ والے فرنٹ لگانا ہے یہاں پر آپ دیکھیں تو نشان ہوگیرہ ہمارے لگے ہوئے ہیں سیڈ کے چھاتی کمر جو ہماری ریڈی ہونی ہے یہاں پر آپ ہو سکتا ہے واضح طور پر نظر نہ آ رہا ہو یہ ہمارے نشان بلکل تیار ہیں یہاں پر دیکھیں فرنٹ کا چاک یہ نشان ہے سیڈ چاک یہاں پر ہماری سلائی ختم ہوگی بیگ کی اور فرنٹ کی اور اس سے نیچے ہم نے دو کٹ لی ہوئے ہیں تقریباً آدھی پوننچ فرنٹ کا چاک آدھی پوننچ نیچے تک ہماری سلائی ختم ہوگی جب ہماری بیگ جوڑ جائے گی پھر اس کے بعد یہ فرنٹ والا چاک وہ مکمل کر لیں گے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے انشاءاللہ دکھاؤں گا مکمل طور پر یہاں پر ہم تھوڑا سا اور مول وغیرہ یہاں پر سیٹ کر لیتے ہیں تاکہ بعد میں مسئلہ نہ بنیں خلقی سا سیٹنگ کرنی پاڑ جاتی ہے باسٹ ہیں پر قریباً ٹھیک یہ ہے اچھا اب ہم نے جڑائی کرنی میں میں ایک منٹ آپ کو نا یہ واضح طور پر نشان ڈار کر کے دکھا دیتا ہوں اتنے بھی ڈارک نہیں کرنے تاکہ اگر لوز کرنا پڑ جائے تو نشان سامنے آ جائیں ٹھیک ہے ہلکے سے نشان رکھنے بہرحال میں یہ آپ کے لیے کر رہا ہوں دکھا رہا ہوں یہ میرے بین گلہ بند گلہ جسے بولتے ہیں شروانی گلہ وہ کوڈ بنانا ہے تو اس کے لیے میں تیار کر رہا تھا مکمل ویڈیو نہیں اپلوڈ کر پایا نہ ہی کٹنگ ہی کر پایا یہ ریجنڈ تھا اسی وجہ سے تھوڑی سے نا جلدی میں تھا تو میں نے کہا چلیں جاتے جاتے یہ کوڈ مکمل کرتے کرتے چاہتا کہ میں ویڈیو بنا دیتا ہوں آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو نشان ہے اس کے مطابق ہم نے چلنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نے اور کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں تو ہمارا یہ ریڈ والا جو نشان ہے یہ ہماری سلائی چاک یہاں تک ختم ہوگا ٹھیک ہے نا یہ نشان لگانے کا مقصد ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں تو فرینڈ کا جو ہمارا نشان تھا بلکل اس کے اوپر آنا چاہیے ٹھیک ہے یہاں پر بلکل اس کے اوپر آئے گا یہ والا نشان تو تب جا کر ہمارا نشان چاک جو ہے نا بہت اچھا آ جائے گا ٹھیک ہے نا کیونکہ ہم جب کٹنگ کے دوران ہم نشاننگ وغیرہ کرتے ہیں نا ڈرینگ وغیرہ کرتے ہیں تو تب اس ٹیم ہم یہ مکمل دور پر ڈرینگ کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں بنانے کے تیم نا کوئی مشکل پیش نہ آئے تو یہاں پر ہم نے یہ دیکھیں میں اتنا کلوز کر کے بھی دکھا رہوں آپ کو کہ تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھے اچھا ایک اور چیز ہے نا اگر ایک سوت اوپر نیچے بھی ہو جاتا ہے نا کوئی مسئلہ نہیں ہے ایشو نہیں ہے آپ نے گبرانا نہیں ہے کہ کوئی الٹریشن آئے گی الٹریشن تب بھی آتی ہے کہ نشان سے ہٹ کر آپ سلائی لگائیں گے نا یہ والی سیڈ والی اور یہ والی تب جا کر الٹریشن آتی ہے چاک خراب ہو جاتا ہے اور ایک اور چیز میں بتاؤں گا آپ کو جس سے چاک کی الٹریشن آتی ہے ٹھیک ہے میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں تو یہاں پر آپ نے تقریباً ایک آدھی انچ نا پہلے ہی ختم کر دینا یہاں پر ٹھیک ہے نا پکا کر لینا ہے اچھے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا اب ہم نے یہ یہ جو نیچے فرینڈ ہے نا ہمارا جو کٹ لیا ہوئے ٹھیک ہے یہ سلائی تک ہم نے کٹ لینا ہے سلائی تک کٹ لینا ہے صرف فرینڈ کا ٹھیک ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے دیکھیں ہماری سیڈ کی سلائی جو ہے نا مکمل ہو گیا الحمدللہ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے فرینڈ جو ہے نا ہمارا جو آدورہ رہتا ہے ٹھیک ہے یہ چاک جو ہے نا یہ یہاں جو ہم نے ابھی کٹ لیا ہے ٹھیک ہے یہ مکمل کرنا ہے اب اس طرح آپ نے الٹا لینا ہے اس کو اور جہاں تک ہمارا کٹ ہے نا جہاں تک ہماری سلائی لگی ہوئی ہے ختم ہوئی ہوئی ہے یہاں تک آپ نے یہ سلائی مکمل کرنی ہے ٹھیک ہے اچھا طریقے سے آپ نے چیک کر لینا ہے تاکہ سلک وغیرہ جو ہوتا ہے نا وہ بالکل فرینڈ کے برابر رکھنا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ تقریباً ہمارا چاک جو ہے نا فرینڈ کا ابھی مکمل ہو جائے گا یہاں پر ہم نے مکمل کر لیا اب دیکھیں یہاں سے نا آپ نے کیا کرنا ہے سلک جو ہے نا سلک کو بھی نا جیزے فرینڈ ہم نے کٹ لیا ٹھیک ہے مکمل طور پر اسی طرح سلک کا بھی جو ہے نا اس کا بھی مکمل طور پر وہاں تک کٹ لینا ہے ٹھیک ہے یہ ہی ہوتا ہے اس میں اتنے کوئی پوائنٹ نہیں ہے کہ اس میں کوئی سینس ہو یار کہ کیسے بنے گا بہت ایسان طریقہ کار ہے پہلے تو ہم بناتے تھے داگہ ڈال کے سوئی میں کچھا کر کے پھر بناتے تھے اب تو جدید دور جا رہا ہے تو بہت شارٹ سا طریقہ کار ہوتا ہے آج کا یقین مانے بہت جلدی سے چاک بن جاتے ہیں اور یہ ہم فرینڈ الٹا لیتے ہیں یہاں پر تو یہ دیکھیں ہمارا فرینڈ کا چوہین چاک مکمل ہو گیا ٹھیک ہے واضح طور پر دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو آپ نے اچھا سا کمنٹس کرنا ہے کہ یار آپ نے واضح طور پر دکھایا نہیں دکھایا یہ آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو کچھ سمجھ آئی ہے یا نہیں ٹھیک ہے تقریبا یہ مکمل ہوگا اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر اس کے اوپر ہم نے سلائی لینی ہے ٹھیک ہے پکا کر لینا یہاں تک تقریبا ایک ڈیڈ انچ تقریبا ہوگا ابھی میں آپ کے سامنی گار دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھا طریقے سے سمجھ آئے اچھا یہاں سے نا آپ نے نیچے سے نا فرینڈ جو ہے نا تھوڑا سا نا معمولی سا دو تین سوت کم کر دینا ٹھیک ہے تاکہ اس کے اوپر ہماری سلائی نہیں آنی چاہیے سلائی اتنی آنی چاہیے جو ہمارا جو ایک انچ کا مارجن تھا نا اس پر سلائی آنی چاہیے میں آپ کو پھر بھی سلائی لگا کر دکھا دیتا ہوں تو یہاں پر الحمدللہ یہ بھی ہو گیا اب میں آپ کو دکھاتا چلوں یہاں پر دیکھیں واضح طور پر میں آپ کو دکھاؤں گا یہاں پر دیکھیں تو اس اسٹیل سے نا آپ سلائی لگائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا چاہ جو ہے نا فرینڈ سے نا فرینڈ والا جو چاہ کے نا وہ ریڈی ہو جائے گا یہاں پر آپ دیکھیں تو اس طرف اس کے اوپر فرینڈ کے اوپر سلائی نہیں آنی چاہیے ٹھیک ہے ہمارا جو مارجن تھا نا ایک انچ کا اس پر ہم نے یہ چاک کور کرنا ہے پکا کرنا ہے بھئی ٹھیک ہے نا یہاں پر آپ نے یہ چاک مکمل ہو گیا ہے اب میں کندے کندے سلائی کر لیتا ہوں پھر اس کے بعد آپ کو یہاں پر بتاؤں گا یہاں سے کیا کرنا ہے سلک کیسے لگانا ہے ٹھیک ہے ہم نے یہ سلک جو ہے نا کیسے لگانا ہے ٹھیک ہے اس طرف سے شروع ہو نیچے سے تو ایسے رکھ لینا ہے آپ نے اوپر جو بیگ ہے نا سلک جو ہے نا الٹی آئے گی ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے چیک کر لینا ہے اور نیچے تک لے جانا ہے کہ کتنا نیچے بیگ جو سلک کیا ہے نا کتنی ایکسٹر ہے ٹھیک ہے اس طرح آپ نے چیک کر لینا ہے ہلکی سی اوپر والی بیگ جو ہے نا نم میں ہونے چاہیے دیکھیں تو تقریباً دو سو تین سو ایکسٹر ہے پر ہم نے پرابر کر لینا ہے اس کو ٹھیک ہے نا سکھ جو ہے نا نام میں لگانا ہے ہم نے ٹھیک ہے 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 تو یہاں پر ہم نے سلائی جو ہے نا مکمل کر لیا ٹھیک ہے یہاں پر میں دکھاؤں تو اس طرح آپ نے سلک میں نا ہلکل کی نام ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو اس طرح بلکل جو ہے نا فرنٹ والا چاک اس کے پاس سے لے کر آنی ہے سلائی اور اتنا اتنا مارجن آپ نے لینا ہے اس طرح ٹھیک ہے دیکھیں بیگ جو ہے نا نام میں ہے ٹھیک ہے فرنٹ جو ہے نا کتنی نام ہے اس میں ٹھیک ہے اس طرح ہونا چاہیے تو اس وجہ سے نا بیگ میں الٹریشن نہیں آتی چاک میں ٹھیک ہے یہ ہم نے مکمل کر لیا اور دوسرے سیڈ کبھی نا ہم نے چاک مکمل کر لیا تھا مکمل جڑائی کر لی ہے اب ہم نے کیا کرنا یہاں پر دیکھیں اور بہت سارے طریقے کار ہیں جس میں پریس کے ساتھ چاک بناتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے شارٹ سا طریقہ کار آپ کو دکھانا ہے ٹھیک ہے بینہ پریس کے ہم نے چاک سیٹ کر کے بنانا ہے ٹھیک ہے نچے کر کے تو اس طرح آپ نے چیک کر لینا ہے تو تقریبا انشاءاللہ ہمارا جو ایکسٹر نہیں ہوگا ٹھیک ہے اکثر اوقات ایکسٹر ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے برحال ہم نے جو کٹنگ بتایا ہے نا سٹارٹنگ میں آپ نے ویسے کرنی ہے تو انشاءاللہ چاک کا جو سلک ہے نا بیگ کا وہ ایکسٹر نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو تقریبا یہ دیکھیں مکمل طور پر برابر ہے برحال ہم نے اس طرح آپ نے شیپ رکھنی ہے ٹھیک ہے جیسے ابھی میں کٹوں گا ٹھیک ہے اس سٹیل سے آپ نے یہ جو ہے نا سلک وغیرہ جو ہے نا اس طرح کٹنا ہے تو کٹ کے سلائی لگائیں گے تو جب تیار ہو جائے گا تو یہ جو سلک ہے نا ایکسٹر نہیں ہوگا ٹھیک ہے باہر کی طرف نہیں آئے گا برحال پھر بھی میں سلائی کر کے سارا کچھ آپ کو کلیر کر کے بتاؤں گا ٹھیک ہے نا برحال آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے تقریبا پونی انچ ایک انچ کام ہونے چاہیے بیگ یہاں سے ٹھیک ہے سینٹر سے خاص کر کے اور ادھر سے شیپ میں آنی چاہیے ٹھیک ہے نا اب ہم سلائی لے لیتے ہیں یہاں پر یہاں پر اگر دیکھیں نا تو اگر جو سلائی ہے نا سینٹر والی اور ادھر سے بھی چیک کر لینا اگر بل برابر ہے ہلکا سا بیگ اگر سلکی جو ہے نا ایکسٹر ہے نا تو اب بھی چلے گی ٹھیک ہے نا کام نہیں ہونی چاہیے تو یہاں پر ہم سلائی اس کا مکمل دور پر پکا کر لیتے ہیں تو ہم نے چیک کر لیے تقریباً ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے اس طرح کرنا ہے ہلکا سا چھوٹا سا ڈبل کر لینا نیچے نیچے کی طرف سے ٹھیک ہے نا اس طرح تو اب یہ اس لائی لے لیتے ہیں اس طرح آپ نے ٹیپ وغیرہ جو فیوزنگ کی ہوتی ہے چپکانے کے لیے وہ رکھ لینا ہے ٹھیک ہے تو بلکل برابر برابر رکھنا آپ سیم اسی طرح جو سٹارٹنگ اوڈر سے شروع کیا اسی طرح یہاں پر بھی اس ویسے ہی ختم کرنا ٹھیک ہے تو ہمارے سیڑ چاک جو ہیں بلکل تیار ہوگی ہیں ان میں اتنی کام تھا ٹھیک ہے اب ہم پریسنگ وغیرہ کر کے پھر آپ کو دکھائیں گے ٹھیک ہے تو پریسنگ پریسنگ نہیں دکھائیں گے ٹھیک ہے بن جائیں گے پریسنگ ہو کے پھر دکھائیں گے ٹھیک ہے مذرد کے ساتھ اٹھا کر دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے ہمارے چاک کیسے بنے ہیں ٹھیک ہے اس طرح آپ نے یہاں پر دیکھیں تو ہمارے چاک بلکل تیار ہیں ٹھیک ہے پریسنگ وغیرہ ہوں گے تو بلکل تیار ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں واضح تو دکھا بھی دیتا ہوں ایک بار تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائیں اور نظر آ جائیں ٹھیک ہے بلکل تیار آئیں گے ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں تو کس طرح شیپ بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور بہت اچھے چاک بنتے ہیں ٹھیک ہے جو طریقہ میں نے آپ سے شیئر کیا ہے نا یہاں پر دیکھیں نا تو سلک وغیرہ ہمارا دیکھیں کوئی ایکسٹرہ نہیں ہے بلکل برابر ہے ٹھیک ہے کوئی ویڈیو میں کٹنگ نہیں کی نا ہی میں نے کوئی اندرونی سلائی وغیرہ کی ہے تاکہ آپ کو تھوڑی سی میسٹیک نظر آئے کوئی چھوی نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں تو بلکل فرینٹ بھی ہمارا کیلئر آئے گا انشاءاللہ جو طریقہ میں نے دکھایا آپ کو ابھی فرینٹ کی طرف سے دکھا دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں تو ابھی یہ پریسنگ ہوگا ٹھیک ہے اندر کی طرف فولڈ ہو جائے گا بلکل چاک اچھے آ جائیں گے ٹھیک ہے ہم یہ دکھ سمجھ جائیے ہوگی آپ کو اس ویڈیو میں جو بھی معلومات ملی آپ نے کمنٹس میں بتانا ہے ٹھیک ہے ابھی میں پریسنگ ویرہ کر کے شورٹ سی ویڈیو بنا کر دکھاتا ہوں ساتھ ہی تو الحمدللہ یہ تقریبا پریسنگ ہو چکا ہے ٹھیک ہے بیک چاک آپ دیکھیں تو بلکل کیلئر ہو گیا ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھیں تو اس طرح ہے ٹھیک ہے اندرونی ٹانکیں وغیرہ ہم ٹھائیں گے تاکہ یہ باہر نہ آئے ٹھیک ہے نا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں آپ جا رہے ہیں خوش رہیں اللہ حافظ